بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور میں ہوں شیف منیر اور آپ دیکھ رہے ہیں شیف منیر یوٹیوب چینل امید ہے سب دوست ساتھی خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو صحت و تنگرستی عطا کریں ویورز آج ہم آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کریں گے سون حلوے کڑک کی دیسی گھی میں کیسے تیار ہوگا مکمل ریسپی دیکھیں انشاءاللہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگے گی لائک کریں سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو جلد دست جلد مل سکے تو بیورز یہاں پہ ہم نے بادام کو دو ایسوں میں کٹ کے اور ان لوہے والی کھیلیوں کے اندر اس طرح سے لگا لینا ہے اس کے بعد اس میں تھوہا سا پیستے جو ہیں وہ کرش کر کے کٹر کی مدد سے یا چھوڑی کی مدد سے وہ بھی اس میں تھوڑے تھوڑے ڈال دیں تاکہ خوبصورتی برقرار ہے تو اس کے بعد ہم لیں گے یہاں پہ ہمارے پاس ہے انگوری جسے سمدک کہتے ہیں یہ ہے ہمارے پاس سو گرام اور اس میں ہم شامل کریں گے میدہ میدہ میں اس میں شامل کریں گے پچاس گرام ٹھیک ہے اگر آپ کپ کے حساب سے لگائیں گے تو ڈیڑھ کپ انگوری لے لیں اور ہاف کپ سے پونہ کپ میدہ لے لیں ایک کلو ہم نے چینی لے لی چینی کو ہم نے اکڑائی کے در ڈال لینا ہے اور اس میں پانی شامل کر دیں گے تین پاؤ تین پاؤ پانی شامل کر دیں گے اس کی چاشنی بنائیں گے اس کی چینی بگائیں گے اچھے طریقے سے بلکل آسان اور ازی طریقے سے بننے والا سون ہلوہ کڑک دیسی گھی میں بہت ہی آسان طریقے سے بنائیں گے انشاءاللہ چولہ ہم نے چلا دیا ہے اس کو ایسا ایسا چلاتے جائیں گے تاکہ اس کی جو چینی ہے وہ حل ہو جائے اگر آپ گھر پہ بنانے چاہیں تو سیم اسی طریقے سے آپ گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ آدھا کلو چینی میں بنانا چاہتے ہیں تو جتنی کونٹرڈی ہے اس کو آپ آدھا کر لیں جتنا بھی انگریڈینٹس ہیں وہ آپ اس کو آدھا کر لیں تو آپ آدھا کلو چینی میں بھی یہ بنا سکتے ہیں انشاءاللہ یہ ویڈیو جو ہے وہ آپ کو بہت اچھی لگ رہی اور آپ ضرور ٹرائی کریں انشاءاللہ جس چیز کی سمجھ نہ ہے آپ ہم سے کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا تو چینی جو ہے ہمارے اچھی طریقے سے ٹھیک ہو چکی ہے تھوڑی سی درمیانی ٹھیک کرنی ہے زیادہ تیز نکچینی نہیں کرنی زیادہ ایک تار کی چاشنی بنانی ہے یہاں پہ ہم اس میں شامل کر دیں گے تھوڑا سا گھی دیسی گھی ہے یہ اور تھوڑا سا اس میں شامل کر دیں گے لیکوٹ گلوکوز 200 گرام اگر آپ کے پاس لیکوٹ گلوکوز نہیں ہے تو آپ نہ ڈالیں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں اس کو مزید پکائیں گے درمیانی آج پہ پکائیں گے میڈیم ٹو لو فلم پہ شروع سے لے کے آخر دکھ میڈیم ٹو لو فلم پہ پکائیں گے دس سے پندرہ منٹ میں ماشاءاللہ یہ علوہ جو ہمارا جاتی ہو جائے گا لیکن کیا ہی مزے کا یہ کڑک سون علوہ بنے گا تو ہمارے پاس جو میدہ اور انگوری تھی ہم نے اس میں حسب ضرورت گھی شامل کر کے اس کی کریم بنا کے اس میں شامل کر دیا حسب ضرورت آپ اس میں ڈالیں تو آپ اس میں مکس کر دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس کو تو ایسا ایسا چلاتے جائیں اور تھوڑا تھوڑا اس کو پھینٹے بھی جائیں تاکہ یہ تھوڑا سے آپ اس کو پھینٹیں گے تو اس کی سلشنگ جو ہے وہ بہت اچھی آئے گی کڑک سون علوے کی مسلسل آپ نے اس کو چلانا ہے آپ لبنی کے چمچ کی مزے سے گھر پہ جیسے بناتے ہیں اسی طریقے سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں لیکن ہم یہ کمرشل طریقے سے بنا رہے ہیں تو یہ طریقے کار جو ہے آپ اسی طریقے سے آپ گھر پہ بھی ریڈی کر سکتے ہیں تھوڑا سا کی اور لگائیں گے تاکہ ہلوہ ہمارا وہ نیچے لگے تاکہ جلے نہ وہ بلکل ایزی اور آسان طریقے سے چلے حسبہ ضرورت اس کو تھوڑا تھوڑا وفے وفے ساتھ لگاتے جائیں گے اس میں آدھا کلو گی جو ہے وہ بہت ہے بلکل آسان طریقہ ہے یہ اور انشاءاللہ یہ طریقہ جو ہے وہ آپ کو بہت اچھا لگے گا چینل پہ پہلے بھی سون الوے کی کڑکی ریسپی ہیں وہ بھی بہت آسان طریقے سے بنائی ہوئی ہیں آپ کو جو اچھی لگے آپ وہ ہی دیکھ سکتے ہیں لیکن کوشح یہ ہی کیا کریں جو بھی ویڈیو دیکھیں اس کو سکپ نہ کریں اور شروع سے لے کے آخر تک ویڈیو کو سمجھیں دیکھیں تاکہ آپ کو ہر معلومات ملتی رہے چھوٹی چھوٹی باریکیاں ہوتی ہیں یہی دیکھنے کی ہوتی ہیں یہاں پہ ہم نے تھوڑا سا گھیس کو اور لگانا ہے تاکہ ہیلو ہمارا تھوڑا تھوڑا گھول گھومنا شروع کر دے گا ہم اس میں گھیل لگانا بند کر دیں گے آدھا کلو گھیس میں بہت ہے اگر آپ ایک کلو چینی کا بنائیں گے اگر آدھا کلو چینی کا بنائیں گے تو ایک پاک بھی اس کے لئے بہت ہے آپ کے لئے بہت ہی سام طریقے سے یہ بننے والا حلوہ جو ہے کھڑک سون حلوہ بہت ہی فیمس ریسپی ہے اور بہت ہی امدہ ریسپی ہے ماشاءاللہ بہت ہی سام طریقے سے چلنا شروع ہو گیا اس طریقے سے اور کافی حد تک ریڈی بھی ہو گیا گھی آپ نے ہمیشہ تھوڑا تھوڑا ہی لگانا ہے آدھے کپ سے بھی تھوڑا سا کم 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 گھی جو ہے وہ آپ اس میں لگاتے ہیں جائیں بلکل ایک ہی دفعہ میں گھی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں جتنا گھی لگایا تو سارا گھی جو ہے اس نے چھوڑ دیا اور حلوہ دیکھیں ماشاءاللہ زبادہ سبان گیا اسی طریقے سے آپ یہ حلوہ جو ہے گھرپک بنا سکتے ہیں لیکن طریقہ کار جو وہ یہی ہوگا تھوڑا سا اس میں ہم بیسن شامل کر دیں گے تاکہ اس کا زائقہ اور جو ہے وہ بڑھ جائے بیسن سے اس کا زائقہ اچھا رہتا ہے دو چمچ کے کریوں میں اس میں بیسن لگایا ہم نے اس میں تھوڑا سا گھی اور لگا کے اس کو اتار لیں گے ماشاءاللہ یہاں بھی ہمارا جو کلر ہے فل ہو گیا ہلوے کا بلکل ریڈی ہو گیا ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ہمارا کیسا زبردست تیار ہو گیا امید ہے کہ یہ آپ کو ریسپی اچھی لگے ہوگی تو ہلوہ جو ہم اس گہریوں کے اندر بھرنا شروع کر دیں گے چمچ کی مدد سے آپ چاند پلاسٹک کے چمچ کی مدد سے اس کو بھر سکتے ہیں تو سٹیل کا زم مچ ہوگا تو اسے بھی آپ اس کو گہریوں کے اندر ڈال سکتے ہیں اسی طریقے سے ہم نے یہ ساری گہریوں جو ہے بنانے ہلوے سے مکمل طور پر یہاں ہماری جو گہریوں وہ کمپلیٹ ہوگی ہیں ماشاءاللہ تھنڈی بھی ہوگئی یہ آٹھ دس میرے چھوڑنے کے بعد یہ تھنڈی ہوگئی تو اس کو سائٹ چینج کریں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیسا زبردست ہلوہ ہمارا ہماری ریڈی ہوگی تو امید ہے کہ یہ ریسپی آپ کو بہت پسند ہوگی تو انشاءاللہ نئی ریسپی اور نئی ویڈیو آپ کو چینل پر ملتی رہیں گی ابھی کافیر سے کے بات یہ ویڈیو اپلوڈ میں نے کی بس کچھ ضروری کام کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ ویڈیو رہے گی جو ہمیں یاد رکھیں ویور انشاءاللہ آپ ملتے ہیں نئی ریسپی کے ساتھ تب تک ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ پی امان اللہ